فش کو میں اچھے سے واش کر کے جب میرینیٹ کرنے لگی تو پرانی یادی اگدم سے تازہ ہو گئی 2008 کی بات ہے میرے بچے کافی چھوٹے تھے بیٹی تو ایک سال کی تھی تب میرے سسرالی رشتہ دار پورے مطلب میرے ہزبینڈ کے سارے کزنز کزنز بھائی چچا تائیا تائی پھر ان کے بچے پھر میری ننن سارے ماشاءاللہ سے بیس سے پچیس لوگ کراچی پاکستان سے ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے تو ان سب کی ڈیمنٹ تھی کہ میں فش فرائے اور اس کی جو کھٹا سالن ہوتا ہے وہ بناوں تو میرے ہزبینڈ نے جا کر تیس کیجی تھٹی کیجی فش لے کر آئے تو آپ سوچئے اس ٹیم مجھے اتنا نہیں معلوم تھا پھر بھی میں نے اپنے ہاتھ میں لیا سارا فش فرائے کیا اس کا سالن بنائے آپ لوگ یقین مانئے 2008 کی بات ہے اتنا زبردست بنا تھا پورے دستر کو چارچان لگ گئے تھے ہر کوئی اتنی تعریف کیا جبکہ مجھے بنانے نہیں آتا تھا میں امی کو دیکھتی تھی بناتے ہوئے تو مجھے ذہن میں وہی تھا کہ میں امی کی ریسیپی ٹرائی کروں جب بھی بابا سعودی سے آتے تھے تو ہمارے یہاں اتنی مچھی لائی جاتی تھے کیونکہ بابا کا آل ٹائم فیوریٹ تو بس وہی سے میں سیکھی ہوں بنانا کراچی والوں کو بھی تھوڑا سا نیو لگا کھٹا کھٹا سالن فش فرائے اتنا پسند آیا سارا مہنے بنائے تیس کیلو اس ٹائم مجھے کوکنگ کا بلکل تھائی نہیں اندازہ لیکن پھر بھی ایک پکانے کا شوق تھا اور ہمیشہ کوکنگ کا ایک کریز رہا تو چلیے آج ہم بنائیں گے اسی بات پہ اور یہ بات مجھے یاد آگا تو میں نے سوچا کہ آپ سب سے شیئر کر دوں میرے یہاں پر آئی ہے سکس کےجی مرل فش ہے اس میں کاٹے بہت کم ہوتے کھانے میں بھی بہت مزیکی ہوتی ہے بہت ہی مزیکا اور پرفیکٹ ریسیپی ہے جس کو اگر بنانا نہیں آتی وہ ضرور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اس کیپ کر کے بلکل بھی مت دیکھئے گا دیکھیں یہاں پر 6 کلو مرل فش ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے چھنی میں ڈال رکھا تھا تاکہ سارا پانی نکل جائے سارا پانی نکلنے کے بعد یہاں پر میں ڈالوں گی ہوم میڈ ہلدی پوڈر ہے 1 ٹی سپون بھر کے ڈالوں گی اور اس میں جائے گا ریٹ چلی پوڈر لال مرچ پوڈر ہے آپ اپنے ٹیس سے ڈالیے گا تھوڑا ٹھیکی ٹھیکی اچھی لگتی ہے پھر یہاں پر ڈالیں گے فریش فریش ادرک لیسن کا پیسٹ جنجر گارلی کا پیسٹ ایٹ کریں گے آپ دیکھتے رہیے گا کہ میں اس میں کیا کیا ایٹ کرتے جاؤں گی یہ ہے دھنیا پوڈر دھنیا پوڈر دالوں گی 2 ٹی سپون بھر کے لوں گی دھنیا پوڈر اور اسی کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے زیرہ پوڈر یہاں پر زیرہ پوڈر بھی دو چمچ ہے دیکھیں 2 ٹی سپون بھر کے یہاں پر زیرہ پوڈر بھی لوں گی میں اس طرح سے مسالے جائیں گے بہت مزے کی بنتی ہے اسی طرح سے مسالے ایٹ کریے گا اگر آپ بنا رہے تو اسی طرح سے بنائیے گا اور یہاں پر میں ڈالوں گی کون فلور ہے کون فلور یہاں پر میں لوں گی چار سے پانچ چمچ ڈالیں گے کون فلور کا فش کو اچھا کلر دینے کے لئے ہم یہاں پر ڈالیں گے ریٹ فوٹ کلر ہے پوٹر ٹی سپون اس طرح سے ایٹ کریں گے اس سے نا فش کا کلر بہت اچھا آتا ہے جب آپ سرف کرتے ہیں نا تو دکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے یہاں پر سارے چیزیں آگئے اب یہاں پر میں دو بڑے لیمن کے جوس ایٹ کروں گی اس طرح سے میں نے نکال لیا ہے اس کے سیٹس نکال لیں گے اور اس طرح سے پھیلا کر بڑے سے تھالے میں اس طرح سے ہم میرینیٹ کریں گے تاکہ ایک ایک مسالہ اندر جائے فش کے اندر جائے اور فش میں بہت اچھے سے ٹیسٹ آئے اس طرح سے ہم میرینیٹ کریں گے پہلے آرام آرام سے سارے فش کو اچھے سے لگاتے جائیں گے اس طرح سے ہم ملاتے جائیں گے دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن میرینیٹ بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کا مسالہ اچھے سے جائیں اس طرح سے ہم میرینیٹ کریں گے فش کو اور یہ مرل فش ہے اس میں کاٹے کم ہوتے ہیں اور اس میں گوش زیادہ ہوتا ہے فش کا تو کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوتا ہے فش کا آگے اور پیچھے کا ہے اس کو کری میں ڈالتے مزے کا ہوتا ہے ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی کریں تو پھر کیا کریں تیرے بین کیسے جیئے تیل کو اچھے سے گرم کریں گے ایک ایک کر کے فش کو رکھتے جائیں گے اچھے بنتے ہیں کریسپی بنتے ہیں کون فلور دالنے سے کون فلور ضرور ڈالیے گا کیونکہ فش کا جو گوش ہوتا ہے بہت سافٹ ہوتا ہے تو تلنے میں ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور کون فلور سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچھی سی کرسپی نیس آتی ہے تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اچھے اچھے کمنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب بھی ضرور کریے نئے دیکھنے والے آئی ہوپ آپ سب کو میری ریسیپی بہت اچھی لگئے گی اور اچھے اچھے کمنٹ کا انتظار رہے گی آنکھوں میں پیالی یہ بولو کہاں کہاں پھی رہے اوہ سجنی پاس بولاؤنا کہ دل آج ٹوٹا ہے دور ہو کر بھی دور کیوں نہیں ہو پاس ہو لیکن پاس کیوں نہیں ہو تنہا تنہا سما اس طرح سے میں نے آدھی فیش کو فرائی کیا آدھا میں سٹور کر دوں گی میری نیٹ ہے فیش تو اس طرح سے میری نیٹ کر کے بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں چھے کلو تھی فیش تو ایک ٹائم میں تو بہت زیادہ ہو جائے گی اس لیے یہاں پر میں نے آدھا فرائی کیا آدھا سٹور کیا تو اس طرح سے میں باکس میں رکھ دوں گی فریزر میں جب بھی دال بنی اور اس کے ساتھ کوئی بھی سبزی کے ساتھ دال کے ساتھ تو اچھی لگتی ہے اس طرح سے ہم نکالتی جائیں گے اور فرائی کرتی جائیں گے اس طرح سے میں نے فش کو فرائی کیا ہے اس کے ساتھ میں نے کھٹا سالن جس میں فش کی ہیڈ اور تیل دونوں بھی آ جاتی ہے جیسے منڈی کا گوش بھی بولتے اور اس کی جو پیچھے کا حصہ رہتا وہ بھی ڈال کر کری میں بنایا جاتا ہے بہت مزے کی کری بنتی ہے کھٹا کھٹا سالن مچھلی کا سالن اتنا مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور میں بھی بہت زیادہ بیزی ہوں تو ایڈیٹنگ کرنے مجھے ٹائم لگے گا اس لئے میں نے سنچی کہ میں نیکس ویڈیو اسی کا سالن بتاؤں گی دیکھنے سننے کے لئے تھانکس تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ